اس میں حضرت ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مرید نا ان کا نام حجی اسماعیل لکھا ہے کتاب آپ فرماتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کتابہ ہوتھے دیں ہوتھے ہی رہے گئی کہ ہم اپنے ہوتل میں نہ بیٹھے تھے تو وہاں تو بندہ حجی سے محبت کرتا ہے یار یہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے شہریں بھی بار گئی تو آپ فرماتے ہیں وہ ہوتل کا کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ایک بلی اندر آ گئی تو ہم نے بڑی محبت کی دیکھو تو صحیح بلی کن کے شہر کی بلی کن کے شہر کی تو اس وقت کہتے ہیں جو تھا ہم نے اس کو پیش کیا اور اس نے بھی کمال نربانی کی کہ قبول کر لی کہتے ہیں اب یہ محبت کا سلسلہ بڑھتا گیا وہ بھی آ جاتی تھی ہم بھی محبت کرتے تھے کہتے ہیں ہم نے بھی محبت میں تھوڑی اور زیادتی کی اور یہ کیا کہ وہ جو روٹیاں بچی تھی نا ہم نے وہ چھوڑا چھوڑ دی اور کیا کیا بازار سے آتے ہیں تو سپیشل پروڈکٹ بنی ہوتی ہے نے بلیوں کے لیے جانوروں کے لیے کہتے ہیں ہم آتے وہ لیتے آتے تھے اب کہتے ہیں خاجی صاحب تھے بیوروکریٹ سیاسی شخصیت جو پاکستان سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور ٹھہرے وہ بھی ہمارے کمرے میں تھے کہتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی شہر مبارک کی بلی سے پیار ہو گیا اور پیار بھی اتنا ساتھ ہوا انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ جاتے ہوئے نہ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے پاکستان امیر آدمی تھے سیاسی شخصیت تھی ان کے لیے کیا مشکل تھا پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی سعودی حکومت سے اجازت لی اور بلی کے لیے نہ ایک بڑا خوبصورت سا پنجلہ تیار کروایا کہ باستی جدن فلیڈ ہے بلی پاکستان کر دینا یہ حضور کے شہر پاک کیوں نہیں ہے تو جو مدینہ پاک جانے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے آتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام نوکر چلا جاتے ہیں سلام قبول کر کہتے ہیں وہ حاجی صاحب بھی گئے آخری سلام کہنے تو آخری سلام کر کے جب باہن بکی شریف سے باہر آئے تو منظور احمد شاہ صاحب لکھتے ہیں اس میں کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی حاجی صاحب نید نے بنا غنبہ کیا اور نید اتنی شدید تھی کہ ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گئے تو کیا کیا وہاں ہی بیٹھے مسجد نبو شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیٹ لگا کے نا تو سو گئے جب یہ بند ہوئی تو اندر کی کھل گئے دیکھتے کیا ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ بندے کھڑی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور نبی علیہ السلام آگے سے کیا فرماتے ہیں اوہا جی وہ تو جس طرح خیریہ سے آیا تھا نا اللہ تجھے خیریہ سے لے بھی جائے اور ہاں ایک کام کرنا میری بلی نہ لے جائے جائے کیا کرنا میری بلی نہ لے جائے کہتے ہیں میں نے خواہ بھی بھی عرض کی ہے اقا کریم علیہ السلام آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بلی لے جاؤں تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جی تجھے کس طرح اجازت دیں تین راتیں گزر گئیں ساری رات بلی باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ساتھ ہی عرض کرتی رہتی ہے اے اقا کریم کرم فرمائیں مدینہ چھوٹ رہا ہے آئے 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 چلے ہو جو بلیوں کو بھی اتنا نوازتے ہیں تمہیں اور مجھے نہیں نوازتے ہیں لیکن حضرت بات یہ ہے کہ پکا ہونا پڑے گا پہلے کسی کا احسان کی مہتانی کسی کو حالہ کیوں بتائیں تم ہی اسے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در ہی چلوں میں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا